ابھی آپ کو شادمان لیے چلیں گے جہاں پر چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول پوٹر زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں یہ نا تجربکار حکومت ہے جو نا وفاق میں اپنا کام کر سکتے ہیں اور نا پجاب چلا سکتے ہیں ہم ان کو اپنا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہم ان سب کو اپنا موقف دیں گے اپنا نظریہ دیں گے اور انشاءاللہ راستہ بھی دکھائیں بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے جب بلوچستان گارمنٹ ٹوپل ہوئی پھر سبزانی صاحب چیئرمن سانرل بنے اور پھر پریزیدنشل الیکٹنگ ہوا ان تینوں ایونٹس نے زرداری صاحب اپنا پاکستان پارٹی کا بڑا اہم دول دا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پوزیشن کو ملانے کے لیے آپ ان تینوں ایونٹس کے اوپر معذرت کر لیں کہ واقعی آپ نے گارمنٹ ٹوپل اور لیت کرنے کے لیے آپ نے غلط رول پر کیا ایک تو میں سمجھتا کہ اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے اور اس وقت بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا تھا اپوزیشن کو ساتھ اس وقت کے اپوزیشن کو ساتھ رکھنے کے لیے ہم نے وہ کیا اور اب بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اکیلا بھی اپوزیشن کر سکتی ہیں ہم نے کافی ظلم کا مقابلہ کیا ہے اور ہم آج کا ظلم کی بقاظہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم میں وہ بھی صلاحیت ہے کہ ہم آج کا بھی اپوزیشن جو ان کو بھی اکھتا کر سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر زرداری اس ملک کا وہ واحد سیاس لگدان ہے جو پاکستان کے سب سیاسی طاقت پاکستان کے جو بھی قوتیں ہیں ان کو ملا سکتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ قواہ ہے کہ صدر زرداری اس ملک کا واحد سیاست دان ہے جو اس ملک کی پوری تاریخ میں اپنا ٹرم پورا مکمل کر لیا اس ملک کا واحد سیویلین پولیٹیشن ہے جس نے اپنا پورا صدارتی درم ختم کیا تھا ہمارے پاس مجوریٹی ہی نہیں تھا لیکن ہم نے وہ کارب کر کے دکھایا جو کسی اور نے نہیں کر سکا تو یہ اس کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے ملاور صاحب بھی بسائیے گاں کاراں صدر زرداری کے ملاقات ہوتا رہتا ہے مولانا صاحب کے ساتھ اور ضرور ہر بار کچھ نہ کچھ تو نکلتا ہے ہم گرانڈ الائنس کی طرف تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایفٹ کیا جا رہا ہے لیکن ہم ایشیوز پیس سیاست کر رہے ہیں اور ہم کامن گرانڈ دونے کیلئے ہمارا کوشش جانی ہے آپ کے مخالفیں کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد بجائے جو آپ کے اوپر الزامات لگے ان کا جواب دینے کے آپ اتھاری ترمیم کی بات کر رہے ہیں آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جواب دے رہے ہیں میں نے پورا تقریب بھی کیا اس پہ اور ہم کہا جواب دیں اگر یہ لیگل ایک حملہ ہے ایک لیگل ایشیو ہے تو لیگل ایشیوز کو آپ کوٹ میں جواب دے رہے ہیں کوئی ہم میڈیا ٹرائل میں حصہ نہیں ہم میڈیا ٹرائل کا ہم اپنا جواب کوٹ میں دے رہے ہیں جو سیاسی حملے ہیں ہم ان سیاسی حملے کے سیاسی جواب دے رہے ہیں جو لیگل ایشیوز ہیں ہم ان کا لیگل جواب دے رہے ہیں اور آپ یہ سب کے سامنے ہیں کہ یہ جو جی آئی ٹی رپورٹ ہے یہ جالی جھوٹی جی آئی ٹی رپورٹ ہے جس پر ایک سیاسی بنیاد ہے ایک سیاسی پرپس ہے پولٹیکل انجینیرنگ کا مقصد ہے وہ کوٹس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں پولٹیکل انجینیرنگ کے لیے تو اگر میں ان کا ساجش پہ نکاب کرتا ہوں اگر میں ان کے سیاسی انتقام کا ساجش پہ نکاب کرتا ہوں ان کا بڑا جو پلان ہے اس ملک کے لیے تھرڑی آئین کے خلاح میں اس پہ نکاب کرتا ہوں پھر ہمارے مخالفی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمیں لیگل برانس پہ جواب دیں وہ تو جج نہیں ہے میں جج کو لیگل ریسپونس دوں گا اور سیاستدانوں کو سیاستدان کا جواب دیں جو حکومت کا کہنا ہے کہ یہ جے میں نیب بھی جو ہے پاس پارٹی کا لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ پیپلز پارٹی اتنا تاکتور تھا اپلزیشن میں ہم نے آپ اوپزیشن سے یہ سب اودیدار لگائے ہیں اگر ہم نے لگائے تھے اوکے میں لیتے ہیں کہ ہم حکومت میں تھے ہم پچھلے پاس سال بھی حکومت چلا رہے تھے اور ہم نے ہی لگائے ہیں تو جو بھی آدمی آپ لگاتے ہو اس کا کوسٹیوچنل فرز بانتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اپوائنٹ کرنے والوں کا کام نہیں ہوتا ہے جو پوائنٹ ہوا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ قانون کے مطابق چلے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ غیر سیاسی ہو اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ دباؤ کے اندر نہیں آئے وہ حکومت کے تھمکیوں وزیر اعظم کے تھمکیوں کے پریشر کے اندر نہیں آئیں اور وہ ان کا مقابلہ کرے انفرچنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ آج کل چاہے وہ نیب ہو چاہے وہ دوسرے ادارے ہیں وہ حکومت کے دباؤ کے اندر کام کر رہے ہیں اس لئے حکومت جو ہے ان کا کوئی پروفارمنس نہیں ہے انہوں نے ایک 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 ڈیلیورو بل پر کام نہیں کیا آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے سو دن کے اندر اندر تاریخی کام کیا تھا ان کے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں تو وہ انسٹیٹیوشنز کو دباؤ ملا کے اپنے سواسی مخالفین کو نشانہ بنا رہے ہیں اس لئے وہ جانتے ہیں کہ وہ الیکشنز نہیں جیت سکتے وہ صرف رگنگ کے جیت سکتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے سیاسی مخالفین کو مختلف طریقے سے بدنام کیا جائے ریسے آٹ کیا جائے بیک ڈور سے ہم کچھ کام کروا دے اس لئے وہ ہمارا مقابلہ الیکشن میں نہیں کر سکتے یہ فرمائے گا کہ آصر زرداری صاحب کے اوپر پہلے بھی کیسز بنے انہوں نے ساڑھے گیارہ سال جیل بھی کٹی سارے کیسز میں بائزد بری بھی ہو گئے لیکن ان کا امیج جو خراب ہوا انہوں نے عدالتوں میں تو بڑا اچھا کیس لڑا لیکن عوام کی عدالت میں ان الزامات کا ویسے جواب نہیں دیا جا سکا جس کی ایک امیج پنجاب میں خاص دیکھو میں سمجھ رہا ہوں سم خصوص طاقتوں میں کہ یہ کوشش رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے بدنام کرنا ہے پیپلز پارٹی کا قدار کشی ہم نے کرنا ہے اور آپ نے یہ سب دیکھا کہ شہید بیلی کی زندگی میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا تھا شیز افکار علی بھٹو کے زندگی میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور بلکل ہم سب مانتے ہیں کہ صدر زرداری کو نشانہ بنایا گیا صدر زرداری کے خلاف جو کردار کشی ہوئی ہے جو سٹیٹ سپانسر کردار کشی ہوئی ہے یہ بلکل ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں آپ کونسا ملک میں کسی کو گیارہ سال تک جیل میں ڈالتے ہو کسی کنوکشن کے بغیر اور آج بھی وہ تیار ہے کیسز کا سامنا کرنے کے لیے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب کیسز جالی ہے جھوٹے ہیں ہمارے پاس جواب ہے اور یہ جواب جو ہے ہم نے جی آئی ٹی والوں کو دیا تھا صدر زرداری خود پیش ہوا تھا صدر زرداری نے رائٹنگ میں جواب آتی صدر زرداری نے ان پرسن میں جواب آتی ہے مگر پرپسلی اس لیے جالی سازشی سیاسی جی آئی ٹی تھا انہوں نے پرپسلی صدر زرداری کے جو جسٹیفیکیشنز تھے جو ڈیفنسز تھے ان سب کچھ کو جان بوچ کے جی آئی ٹی رپورٹ سے سنسر کیے گئے جی آئی ٹی رپورٹ میں صدر زرداری کا ڈیفنس کا ورزن ہے ہی نہیں تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو ہم گھرا کے میڈیا کے ساتھ کھیل کے ایون کورس کو کورس کو گھمرا کر کے اپنا سیاسی مقصد حاصل کر سکتے ہیں مگر ہم ان سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ کو آپ سمجھتے کہ حکومت چل رہی ہے یہ چلتا ہوا حکومت ہے اب میں سمجھ تو آج بھی حکومت نہیں چل رہی کچھ نہیں کر رہے ہیں اپنے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا کہیں گے پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ بیروس پارٹی کو داخل نہیں ہونے دیا جارہا کہاں تک دروس ہے جب صحیح میں ایک سال کا بچہ تھا میں تب سے سن رہا ہوں کہ صدر زرداری گرفتار ہونا والا ہے ہم جب سے میں ایک سال کا بچہ تھا میں کورٹس اور جیلو اور سب کچھ کا دیکھا ہوں ہم ان کسیم کے دھمکیوں سے نہیں ڈٹتے ہیں ہم سیاستدان ہیں ہم نظریاتی سیاستدان ہیں جتنا بھی دباؤ ڈالے جتنا بھی دباؤ ڈالے آپ ہمارے پورے خاندان کو جیل بھیجے ہم شہید ظلفکار علی بھٹو کا نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین جس کو ہم نے ایٹین آمنمنٹ کے صورت میں بحال کیا اس پہ کمپرمائز نہیں کریں گے تو بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جن کا کہنا تھا کہ جی آئی ٹی سیاسی بنیادوں پر بنی ہے یہ جالی ریپورٹ ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور متلکہ جو فورم ہوگا اس پر جا کر جی آئی ٹی کے تمام سوالات کے جواب جو ہیں جب بھی مانگے جائیں گے پیپلز پارٹی اس کو دینے کے لیے تیار ہے حکومت پر تنقید کے نشتر چلاتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کہہ کہنا تھا کہ اس حکومت کے پاس حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں یہ جالی حکومت ہے عوام کی امیدوں پر پوری نہیں ہوتار ساکی